اسلام علیکم ٹوالوی برس کیسے ہیں دوستو آپ دوستو ایک طریقہ جو عام طور پر اکثر شکین کرتے ہیں فائٹر برس کے لیے میں نے کبھی یہ طریقہ نہیں کیا لیکن افکرس جو بڑے بریڈر ہیں ہمارے ان کو ہم اکثر یہ دیتے رہتے ہیں دینے کا طریقہ کار یہی ہے کہ شام کے وقت جو ہے ہم ان کو اکثر یہ دیتے ہیں تاکہ اوپر پانی کوئی نہ پی سکے یاد رکھئے گا انڈے کے اوپر یا آٹے کے اوپر جب بھی مرگ آپ کا پانی پیے گا تو زیادہ چانس ہیں وہ خر خر کرنا شروع کر دے گا بہت زیادہ ریشہ ہوتا ہے اگر اوپر پانی پی جائے اس لیے بہتر ہے شام کے وقت یہ پھلائیں اکثر دو جو ہیں یہ والا جو میں طریقہ آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں یہ فائٹر ورز کو دیتے ہیں اس میں ان کو بہت سارے پھر مسائل آتے ہیں ریشہ ہوتا ہے مرگا جو ہے جہاں ہوتا ہے تیز نہیں رہتا بعض ٹائم جو ہے مرگا موں کالا کرنے لگتا ہے وجہ کیا ہے کہ ساتھ میں پھر وہ کڑوی چیزیں نہیں دیتے اور اس کے اوپر اگر مرگا پانی پی جائے تو سمجھو اس کے لیے زہر ہے یہ جب بھی دیں انڈا اس کے اوپر مرگا پانی نہ پیے رات کو جب وہ بیٹھا ہوا ہو تب آپ یہ انڈا دیں آج ہم آپ کو ایک اور طریقے سے دکھاتے ہیں انڈا کیسے دیا جاتا ہے یہ نسبتاً ان سب سے آسان ہے اور اکثر مرگبان اور مرگبان دونوں یہ کام کرتے ہیں کرنا کیا یہ سب سے آسان طریقہ ہے آپ یہ انڈا لینا ہے اس کو پھوڑ دی انڈے کو لاسٹک کا چمچ ہے دوستو ٹوٹ نہیں رہا تھا انڈا کوشش ہے میرے ہاتھ خراب نہ ہو اس وجہ سے نڈا انڈا جو ہے جی یہ میں نے نکال دیا ہے چھلکہ میں نے پھینک دیا ہے سب سے پہلے اب اس کو میں حل کروں گا یہ حل کرنا دوستو ضروری ہے اگر میں حل نہیں کروں گا تو یہ جو سفید ہے انڈے کا حصہ یہ نیچے رہ جاتا ہے لہدہ سے اور یہ حضم بھی نہیں ہوتا یہ آپ جیسے ہی مرگے کو کھلائیں گے وہ آجائے گا کیلشیم ہے سفید حصہ جو ہے وہ ٹوٹلی کیلشیم ہے اس سے آپ کے مرگے کے جسم میں جتنے بھی کیلشیم کی کمی ہے وہ پوری ہوتی ہے اور جو پیلی زردی ہے یہ پروٹین ہے نری اس سے طاقت آتی ہے سفید جو ہے وہ کیلشیم کے لیے ہوتا ہے اور پیلہ جو ہے وہ پروٹین ہے ٹوٹلچر بھی ہے اس سے آپ کے مرگے کا وزن بڑھتا ہے گوشت بڑھتا ہے اور طاقت بڑھتی ہے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں پانی کی طرح بنا لیں جب پیجئے دیں تو دیں ہمیشہ شام کے وقت کے مرگہ آپ کا پھر پانی نہ پیئے اور کم از کم جو ہے اس کے پورٹ میں یہ نہ ہو کہ پانی کا بھرا ہوا پورٹ ہے اور اوپر سے آپ جو ہے اس کو ہنڈا دے رہے جب وہ پانی حضم کر جائے تب ہنڈا دیں کم از کم اس کو دو سے تین منٹ جو ہے آپ اچھے طریقے سے آرام آرام سے تاکہ اس کے اندر جو یہ سفید قسم کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بنے ہوئے یہ جیسے یہ دیکھیں جیلی نما بنے ہوئے ان کو اتنے طریقے سے پھینٹیں کہ تاکہ یہ سب جو ہے پیلے میں اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جائے دو تین منٹ آپ کے لگیں گے ضرور لیکن یہ انڈ پہ آپ دیکھیں گے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل پانی کی طرح ہو گیا ہے اب ابھی بھی جیلی اس میں ہے تو جہاں پہ جیل ہیں وہاں پہ میں چمچ کی مدد سے وہ جیلی جو بنے ہوئے ہیں سفید ان کو توڑ رہا ہوں کہ وہ بالکل اس میں مکس اپ ہو جائے یہ سارا کچھ آپ نے دو تین منٹ کرنا ہے جب یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ بالکل یہ پانی کی طرح ہو گیا چاہے ایک منٹ میں ہو گیا چاہے دو منٹ میں ہو گیا چاہے تین منٹ میں کہ دونوں سفید اور پیلے مکس اپ ہو گئے دین آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ باجر اٹھانا ہے یہ میں اس میں ڈال لہا ہوں یہ سب سے آسان طریقہ ہے تمام شکین حضرات جو نیو ہیں وہ یہی طریقہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے خوراک میں جینڈے کو مکس کر دیا اور بڈ کو دے دیا یہ طریقہ میرا فیورٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ان کی نسبت دوسرے طریقوں کی جزبت آسان ضرور ہے اور ہر طریقہ آپ کو کوئی نہ کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہ شکین حضرات اس طریقے سے انڈے دینے کو پھر کہتے ہیں جی یہ زباداست طریقہ ہے طریقہ یہ زباداست نہیں ہے بس یہ ہے کہ یہ آسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کہ میں ٹوٹلی باجرہ مکس کر رہا ہوں آپ اس میں کوئی چیز بھی ڈال سکتے ہیں گندم کا آٹا ڈال سکتے ہیں بنا سکتے ہیں چنے کا آٹا ڈال بنا سکتے ہیں باجرے کا آٹا تو میں نے ڈالا ہے ابھی بھی دیکھیں تو یہ نرم ہے تھوڑا سا باجرہ میں اور ضرورت پڑے گا آپ تھوڑا سا باجرہ یہاں سے اور لے آئیں تاکہ یہ ذرا سخت ہو جائے اگر یہ ایسے ہی نرم رہے گا تو یہ مرگے کے نا گلے کے ساتھ چپکے گا تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ گلے کے ساتھ چپکے ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہارڈ ہارڈ بن جائے اور یہ جو سارا باجرہ ہے یہ اس میں مکس اپ میں نے اس میں تھوڑا سا باجرہ اور ڈال دیا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ بالکل انڈے کا نام نشان بھی نہیں رہے گا سارا انڈہ جو ہے اس میں مرج ہو گیا طاقت کے لیے تو یہ بہت بیسٹ ہے یہ بھی کہ باجرہ جو ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ وریڈرز کے لیے بھی اچھا ہے اور فائٹر کے لیے تو ہے یہ باجرہ اب لیکن جی ہم ایک مرگے کو جو فائٹر ہے اس کو جو اتنا کھلائیں تو اس کی فائٹ ہم کیا خاک لیں گے بجائے اس کے کہ ہم یہ ایک کو کھلائیں اب یہی خوراک جو ہے ہم دو فائٹر برز کو کھلا دیتے ہیں تو طاقت تو اس کو ملے گی افکرس لیکن اس طریقے سے میں نے مرگا تیار کبھی نہیں کیا ہے صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگ ایسے بھی انڈہ دیتے ہیں اور میرے خیال میں یہ انڈہ جو ہے یہ نہیں دینا چاہیے اس سے رشہ لگتا ہے مرگے کو اور کچھ بھی نہیں اور اتنا انڈہ کھا بھی نہیں سکتا مرگا دیکھیں نا یہ باجرہ جو ہے کم و بیش جو ہے میں ڈر کے کہہ رہا ہوں یہاں پہ ایک سو بیس گرام باجرہ جا چکا ہے تو یہ ساٹھ ساٹھ گرام دو مرگوں کی خوراک بند گئی ہے اس حالت میں کر کے آپ دیں جب بھی دیں جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس کے اوپر مرگا پانی ہرگز نہ پیئے تب ہی آپ کا مرگا فٹ رہے گا اگر آپ اس کے اوپر آپ کے مرگے نے پانی پیا تو یقین مانے آپ کا مرگا خر خر کا شکار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک کالی مجھ جو ہے وہ لازمی دینی ہے اگر آپ لوگ کالی مجھ ساتھ میں نہیں دھوگے اور اس کو کوئی کڑوی چیز نہیں دھوگے یا دوسرے تیسرے دن اس کو مرچ وغیرہ لاز مرچ یا کالی جیری کے دوہ دانے آپ کا مرگا ریشے کا شکار ہوگا انڈوں میں سب سے گندہ طریقہ انڈا دینے کا یہی ہے تو اس سے میرے خیال میں تو اجتناب کرنا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈا اس طریقے سے دیتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے دوستو اس کی کوئی لاجک نہیں ہے کوئی فیدہ نہیں ہے الٹا آپ کا جو برڈ ہے نقصان میں ہی جائے گا اس سے اس کے گلے میں رتوبتیں ہوگی ریشہ ہوگا یہ جتنا مرض یہ آئے میں کوشش کر لوں یہ اس میں مکس نہیں ہوگا اس کی بجائے یہ ہنڈا پانی کی طرح بنا کر سفید اور پیلا اس میں آپ بیسن کا آٹا ملا لیں آم آٹا ملا لیں گندم کا چنے کا آٹا ملا لیں اور سخت کر لیں وہ دیں وہ اسے بیسٹ ہوگا اس چیز پر ڈال کے دینے کا ٹوٹلی نقصان ہے یا اسی ہنڈے میں خوراک ڈال دیں یہ چودوں والی فیڈ ہے وہ کھلا دیں وہ بھی بیسٹ رہے گا لیکن باجرہ گندم یا کسی جن کے ساتھ یہ ہنڈے دینے کا نقصان ہی ہے فیضہ کوئی دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں اس نعرے کے ساتھ شوق و شکین دونوں سلامت رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ